یو ایس کے جو کچھ لوگ تھے جو ان کے کچھ فوجی تھے وہ پاکستان کے اسلام آباد پر اترے ہیں اور بڑا دون دام سے ان کا ویلکم ہوا بھائی پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے نہ سے موجودہ بلکہ بدلتی ہوئی صورتحال ہے تم نے ہمارے گورنمنٹ کے ایک بہت بڑے مولوی کی عجت کو اچالا ہے بیٹا سب سے پہلے وہی بدلہ لیں گے ایسے ہی زنجیل ڈال کے تمہارے گلے میں کتے کی طرح کینچیں گے اور طالبان نے پاکستان کو آپ کو یاد ہوگا یقین دکار دلایا تھا یہ سرزمین ہے یہ ہرگز استعمال نہیں ہونے دیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر باجوڑ میں افغان بورڈر پر سرد پارسی دہشتگردوں کی جانب سے پاک فوج کی چوکی پر فائرنگ کی گئی ہے اب تو پورا افغانستان طالبان ہو گئے ہیں اب کیا کرو گے اور اس فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے دو جوان شہید ہو گئے ہیں اب تم نہیں بچ ہوگے کام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں سے بھی حملے کی منصوبہ بندی کی اطلاع ملے گی اس جگہ کو نشانہ بنایا جائے گا اور یہ بات یاد رکھنا طالبان اور افغانستان سب ایک ہو گئے ہیں اور اب پاکستان کے اندر سے بھی جو نواز شریف کی پارٹی ہے وہ بھی ہماری پارٹی ہے وہ بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو یہ والی ویڈیو دیکھیں پہلا جائے ہیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ USA نے افغانستان سے نکل گیا ہے لیکن کچھ US کی آرمی کے لوگ پاکستان میں چلے گئے ہیں جہاں پر ان کا بڑا شاندار سواگت ہوا ہے لیکن دوسری اور افغانستان سے پاکستان کی بورڈر کی چوکیوں پر فائرنگ ہو رہی ہے اور پاکستان کے دو جوانوں کو اللہ کے پاس پنچا دیا گیا ہے پاکستانی میڈیا کی حالت خراب ہو گئی ہے کہ تالیبان کے آنے کے بعد یہ حرکتیں کم ہو جائیں گی لیکن یہ تو اور بڑھ گئی ہیں آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پتھان بھائی نے بتایا کہ تالیبان ہی پاکستانیوں کا بینڈ بجانے والا ہے اور پاکستانی میڈیا کی فیضا اکبر کا رونا روک ہی نہیں رہا ہے ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے اور آپ اپنی رائے بھی کمنٹ کر کر ضرور بتائیے جائے ہند جائے بھارت جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ افغانستان سے سارے جو یو ایس کے بچے ہوئے کچھ فوجی تھے وہ سب نکل چکے ہیں اب افغانستان کے اندر کوئی نہیں بچا ہے اور دوستو آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے جو یو ایس کے جو کچھ لوگ تھے جو ان کے کچھ فوجی تھے وہ پاکستان کے اسلام آباد پر اتریں اور بڑا دوم دام سے ان کا ویلکم ہوا بھائی جو لوگ کل تک افغانستان کو تانے دیتے ہوئے آ رہے تھے اور افغانستان کو کہتے تھے کہ امریکہ آئی ہوئی ہے اور یہ ہے وہ ہے تو آج آپ لوگ دیکھیں کہ اسلام آباد میں امریکہ بیٹا ہوا ہے اور اسلام آباد پر امریکہ اترا ہے اور کتنی دوم دام سے ویلکم ہوئی ہے بھائی بڑے ٹھٹے اٹھائے جا رہے تھے ٹھٹے دو روپے کلو اسلام آباد میں ٹھٹے دو روپے کلو خوبصورت خوبصورت کبوتروں کو نچایا گیا ہے ویڈیو دیکھیں آپ لوگ سامنے بن کیا ہوا ہے اس میں بھی بڑا پاکستان کا سپیشل سانگ لگا ہوا تھا یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی کبوتروں کو نچایا ہے کہ بھائی ہمارا باپ آیا ہے بڑا زبردست قسم کا ویلکم ہوا ہے بڑے فلیگ ان کے اٹھایا گئے تھے اور ہم بھی ہم نے یہاں تک بھی سنا کہ جب جب تک یہ لوگ سلام آباد نہیں گئے تھے تو اوپر سے جو بھی پلین ایرو پلین جو بھی اوپر سے گزرتا تھا تو کٹورا خان نیچے سے آوازیں لگاتا تھا اوئے رک جائی تیا ہوئے پنڈی تے اتر بھائی اسلام آباد تے اتر ہوسٹل ہے بھائی ہوتل ہے اچھے اچھے ہوتل ہے بڑی مستقنیاں ہیں بھائی اور سنا ہے بہت اچھی خاترداری کی ہے کل رات کو انہوں نے اوہے بھائی جو بڑی بڑی باتیں پہنکتے تھے ان کی آج اپنی عزت دیکھو انہی امریکیوں کو اپنے گھر میں ویلکم اور اپنے گھر میں جگہ دیا ہے تم نے ہمارے گورنمنٹ کے ایک بہت بڑے مولوی کی عزت کو اچالا ہے بیٹا سب سے پہلے وہ ہی بدلہ لیں گے ایسے ہی زنجیل ڈال کے تمہارے گلے میں کتے کی طرح کینچیں گے سب سے پہلے قریشی کو کینچیں بیٹا تم نے بہت ظلم کیا ہے مولا عبدالسلام ضعیب کے ساتھ بھی تم نے ظلم کیا تھے بیٹا وہ بھی نہیں بولا ہم ابھی سب ان کے ساتھ ہیں اب تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہم لوگ تمہاری بھی عمران خان کی شلوار اتار کے ہم گسیٹیں گے اور یہ بات یاد رکھنا طالبان اور افغانستان سب ایک ہو گئے ہیں اور اب پاکستان کے اندر سے بھی جو نواز شریف کی پارٹی ہے وہ بھی ہماری پارٹی ہے وہ بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو یہ والی ویڈیو دیکھیں پہلے ابھی صبر کرو ابھی تم لوگوں کو ہم بتائیں گے پہلے تو کیا تھا کہ طالبان ابھی یہی بول رہے ہیں کہ پہلے تو ہم کچھ کرنی سکتے تھے ہمارے ہاتھ میں اتنی پاور نہیں تھی اب تو پورے دیش ہمارے ہاتھ میں ہیں اب تو پوری عوام جو ہے سب مل کے اتنا بڑا اسلح پڑا ہوا ہے افغانستان کے اندر امریکہ کا بچہ ہوا اتنے ٹوپس ہیں اتنے تیارے ہیں اتنے ٹینکس ہیں ابھی تمہیں بتائیں گے تمہاری ساری دال نکالیں گے پہلے تو تمہیں یہ لگتا تھا کہ بھائی چلو طالبان جو ہے وہ پچاس ساتھ ستر ہزار کے قریب ہے کچھ بھی کریں گے تو ہم جواب دیں گے اب تو پورا افغانستان طالبان ہو گئے ہیں اب کیا کرو گے تمہاری اٹھ پٹنے والی ہے سبر کرو سبر کرو تم لوگوں کو بتائے جائے گا اور یہ بات یاد رکھنا ہے دوستو اگر یہ شروع ہوتا ہے طالبان کی طرف سے افغانستان کے اوپر تو سب سے پہلے وہی لوگ بھاگیں گے جو ٹویٹر میں بڑے خوش تھے جو مبارکیاں دے سب سے پہلے وہ بھاگیں گے اور دوسری بات تو یہ ہے کہ صرف طالبان اور عوام نہیں ہے افغانستان کی یہاں پہ اور بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں افغانستان کے اندر تم لوگ تھوڑا سا سبر کرو تم لوگ بڑے پریشان تھے نا بلوچوں سے پریشان تھے پی ٹی ایم سے پریشان تھے اب تو اتنی بڑی دنیا تمہارے سامنے اور بھی آگئی ہے اب تم نہیں بچو گے افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے نہ صرف موجودہ بلکہ بدلتی ہوئی صورتحال ہے اور طالبان نے پاکستان کو آپ کو یاد ہوگا یقین دلائے تھا یقین دہانی کروائی تھی کہ پاکستان افغانستان جو افغانستان کی سرزمین ہے یہ ہرگز استعمال نہیں ہونے دیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر باجوڑ میں افغان بورڈر پر سرد پارسے دہشتگردوں کی جانب سے پاک فوج کی چوکی پر فائرنگ کی گئی ہے اور اس فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے دو جوان شہید ہو گئے ہیں اچھا پاکستان نے دہشتگردوں کی جانب سے افغان سرزمین کے استعمال پر احتجاج بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ جی امید ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جبکہ دوسری چانب افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک بار پھر خوفناک دھماکوں سے شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا ہے اور امریکی حکام نے راکٹ حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ حملہ دائش خورستان گروپ کی جانب سے کیا گیا اور امریکی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں سے بھی حملے کی منصوبہ بندی کی اطلاع ملے گی اس جگہ کو نشانہ بنایا جائے گا اچھا میں آپ کو یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گی ناظرین کہ گزشتہ روز بھی امریکہ نے ایک ڈراؤن حملے میں کابل ائرپورٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے دائش خورستان کے دہشتگرد کو حلاق کرنے کا دعویٰ کیا تھا اب ناظرین سوال یہ ہے کہ افغانستان پر یہ جو ابھی سیچویشن ہے صورتحال یہ جو افغانستان پر طالبان کا کنٹرول ہے اس کے بعد کیا خطے میں امن قائم ہو سکے گا اگر ہوگا تو اس میں کتنا وقت لگے گا افغانستان میں مستقبل کا جو امن و امان ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے یہ ہوگا ممکن